تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب و جستجو عشق حضور و استرام شاک تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجوب بھی حجاب گاب ہیلا میں برد اور گاب زور میں کشت عشق کی ابتداجب عشق کی انتہاجب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ کل تمام ابو لہب موزد سامین مدرم امام العاشقین امیر المجاہدین کا سالانہ اور سے مبارک ہے اور اور سے مبارکہ میں میں اور آپ حاضر ہیں اس نیت سے کہ سخیوں کے مال میں کمینوں کا حصہ ہوتا ہے جس نیت سے امیر المجاہدین حضرت خالد بن ولید کی قبر پر گئے تھے اسی نیت سے حاضر ہیں کہ سخیوں کے مال میں کمینوں کا حصہ ہوتا ہے اور ہم کمینے خیرات لینے کے لیے آئے ہیں اور کون سی خیرات جو امیر المجاہدین نے حضرت خالد بن ولید سے بھانگی تھی کہا جناب بڑے دلیرو بڑے دلیرو بڑے دلیرو ساٹھ ہزار کے لشکر میں ساٹھ بندے لے کر گھس جاتے ہو آپ وہ دلیر ہو کے اٹھا ہوا قدم اٹھا ہوا قدم دفاع کے لیے بھی کبھی واپس نہیں لائے آپ وہ دلیر ہو کے جناب لاکھوں کے لشکر میں ہزاروں بندوں کے ساتھ جناب جا کر گھسے ہو اور آپ وہ دلیر ہو جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا خالد و سیف من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کہا دلیر ہو آج کمینہ سخیوں کے مال میں سے حصہ لینے آیا ہے کوئی مال نہیں چاہیے صرف دلیری چاہیے تو ہم بھی حضور کی محبت بما دلیری امیر المجاہدین کے عرص پر لینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور کس انداز سے کہ سعیدنا جناب خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا یار تم نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو نہ صبح دیکھتے ہو نہ شام دیکھتے ہو نہ سمندر دیکھتے ہو نہ دریاء دیکھتے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں تم تو وہی تھے جو کل تک بکریوں کو پانی پیلانے پر لڑ جایا کرتے تھے اور جناب بچیوں کو زندہ درکور کرتے تھے آج تمہیں ہوا کیا ہے آج بتاؤ جدر چاہتے ہو تمہیں اللہ نے فتح دی ہے جدر جاتے ہو لشکروں لٹ کے رکھ دیتے ہو جدر جاتے ہو جناب فوجوں کی فوجیں پلٹ دیتے ہو سلطنتیں پلٹ دیتے ہو بتاؤ کیا کر دیا فرمایا ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں کہا ان کی شان تو بتاؤ حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے نائبین بتائیں گے انہیں کہا نہیں 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 سپاہ سالار ہوں جواب پی سپاہ سالار سے جاتا ہوں فرمایا تو نے حضور کی شان پوچھی ہے تو میں اسے سن المرسل على قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آگئے وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آگئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچ خوباں ہمہ دارد لیکن تو تنہ داری تو میں حضور بھیجنے والے کی شان بن کر آگئے اور کس طرح بن کر آگئے کہ پہلے سارے کہتے رہے کہ جناب خدا وہ ہوگا جو مشرق سے سورج کو نکالے گا اور مغرب میں غروب کرے گا اگر کوئی خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھائے اور جناب یہ کرے تو گود میں عالم شباب عال شباب کچھ نہ پوچھ گلپن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء آئے اور لوگوں نے کہا دعویٰ کیا کہ ہم جناب خدای کا دعویٰ کیا لیکن جب مصطفیٰ آئے تو پھر لوگوں نے خدای کا دعویٰ چھوڑ کر نبوت کے دعویٰ کے پیچھے چلے گئے اللہ نے نبوت کو وہ مقام عطا کر بھیجا کہ ہم میرا حبیب آگیا ہے تو انہوں کہتے ہو اب وہ حالہ حضرت نے فرمایا نا جناب گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو طوان بلکہ صدی غار میں جان ان پہ دے چکے جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے اور جناب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے مولا علی نے واری تیری نید پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے مولا علی کی نماز گئی حضور نے فرمایا علی قضاء پڑھو گے یا ادا پڑھو گے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو ادائی ہوتی ہے قضاء نہیں ہوتی حضور نے ایسے اشارہ کیا سورج واپس آ گیا تو کہا پہلے یہ دعوے کرتے رہے کہ سورج جو واپس آئے گا وہ خدا ہوگا یہ تو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا خدای کا مقام تو پھر آگے چلا گیا بس حضور آگے امام الانبیاء تشریف لے آئے اب قیامت تک کسی بھی بات میں حضور کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوگی حضور کی بات ہوگی اور بات دلیری کے ساتھ ہوگی حضور کی بات حمد کے ساتھ ہوگی اور جذبوں کے ساتھ ہوگی لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمہ کی موت مر وہ ستاون اسلامی ممالک جنہوں نے اس بغیرتی کا پیالہ پی رکھا ہے کہ امت مسلمہ کے بچے نوجوان بچیاں کٹ گئیں لیکن ان کے کان پر جھو تک نہیں ریکھی اس لیے کہ جناب ان کو ڈر ہے کہ ہمیں واشنگٹن سے ان کو ڈر ہے کہ ہمیں ڈی سی سے اور ان کو جناب ڈر ہے کہ ہمیں جناب ڈativity سے اور ان سے جناب خوف ہے کہ وہ ہماری معیشت تباہ کر دیں گے ہمارا اسلحہ تباہ کر دیں گے ہمارے ملک اجار دیں گے ہمارے جناب یہ کر دیں گے اقبال کہتا ہے اگر دین احد سے دے کر آزاد ہو ملک تو ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ عبال کہتا ہے اگر دین دے کر ملت بجائی جائے تو پھر ملت نہیں بچ سکتی عبال کیسے بچے گی عبال کہتا ہے بس میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ عمم کیا ہے شمشیر و سناول تاؤس و رباب آخر عبال کہتا ہے پہلے میدانِ بدر میں جانا پڑے گا پھر اللہ فرشتے بھیجے گا اور تیری جناب عبال کہتا ہے پھر کیا ہوگا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار بس حضور کی محبت حضور کی الفت حضور کی چاہت یہی دنوں میں بسا کر صحابہ نے کوئی بہت بڑی ٹریننگیں نہیں لی صحابہ نے کوئی بہت بڑی جناب وہ نہیں کیے صحابہ نے پہلے حضور سے جناب تربیت لی اور تربیت کیا لی حضرت فاروق عظم فرماتے ہیں کہ میں نے بارہ سال میں امام الانبیاء سے سورہ بکرہ پڑی کتنے سال میں بھئی بارہ سال میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بکرہ پڑی جب پڑھ لی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد حضرت فاروق عظم جب جناب امیر المومنین بنے تو مدینہ پاک میں کہت آ گیا امام الانبیاء ایک صحابی کی خواب میں تشریف لائے اور حضور نے عرض فرمایا کہ عمر کو کہو دانائی اختیار کرے بس میں یہ تنی بات کرتا ہوں کہ یار تربیت آ جائے گی جب ہو جائے گی پھر دانائی بھی آ جائے گی پھر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے سارا کو جا جائے گا لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا بس حضور سے پیار کرنا ہے اور انہ واب پیار کرنا ہے ہماری منزل صرف اور صرف حضور کی ذات ہے بس اور اقبال تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے اسلام کیا ہے اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین حصت حب رحمت الالعالمین اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز ایمان کی روح دین کی جان اقبال کہتا ہے ہصت حب رحمت اللہ علامین کہتا ہے وہ سارے کے سارا حضور کی محبت ہے وہ سارے کے سارا حضور کی علفت ہے بس آپ اور میں نے ہم بڑی بڑی منزل کے مسافر ہیں بہت بڑی منزل کے مسافر ہیں اور ہم نے اور آپ نے بڑی دور تک جانا ہے ہاں مثال یہ دے رہا ہوں کہ ہمارے مشن میں بڑی دور تک جانا ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں ضروری نہیں کہ اس مشن تک میں کہاں تک چلوں یا میرا کہاں تک انتخاب ہو آپ کا کہاں تک انتخاب ہو لیکن ایک بات یاد رکھو حضرت خالد بن ولید کا دورانے جنگ حضرت فاروق عاظم نے ٹوپی اتروا دی حضرت ابو ویدہ بن جرہ آئے ہاتھ پیچھے بندوا کے دورانے جنگ اتروائی کہاں خالد اب کیا بنے گا انہوں نے کہاں ہم آئے ہیں اسلام کے لیے ٹوپی سر پر رہے یا نہ رہے امامہ سر پر رہے یا نہ رہے تن پر کپڑے رہے یا نہ رہے بس ہم آئے ہیں حضور کے دین کے لیے خالد پہلے ایک چیف آف کمانڈر بن کے لڑتا تھا اب جناب خالد دو پشلی صفوں سے لے کر اگلی صفوں تک ساری پلٹ کر بتائے گا کہ ہم اپنی شہرت کے لیے نہیں آئے صرف محمد عربی کے دین کے لیے آئے بس اتنی بات ہے اور نہ تو منصبوں کی بات نہ تو شہرتوں کی بات نہ تو جناب ان کی بات ہمیں حضور کے دین کے ساتھ غرض ہے لیکن اس دین کے لیے اس دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی وہ دین وہ تو حضرت مصب بن عمر کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتروا لیتا ہے وہ تو جناب چار سو درم بالی خوشبیو بھی پیچھے کروا دیتا ہے وہ تو جناب ایک کفن بھی بات میں نہیں ملتا جس تحمد میں گئے وہ تحمد پہن کر جب جناب میرے آقا و مولا نے دیکھا کہ مصب بن عمر انہیں وہ تحمد باندھی ہوئی ہے تو امام الانبیاء کی مبارک چشمان میں آنسو آگئے حضور نے اپنا جھنڈا بھی عطا کر دیا حضرت مصب بن عمر شہید ہو گئے جب جناب شہادت ہو گئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہا امام الانبیاء شہید کو دفن کرتے ہیں تو ان کے جناب کفن اتنا چھوٹا ہے سر ڈھامتے ہیں تو پاؤں ننگی ہوتے ہیں پاؤں ڈھامتے ہیں تو سر ننگی ہوتے ہیں یا رسول اللہ کیا کیا جائے میرے آقا نے فرمایا سر ڈھام دو پاؤں پہ گھاس ڈال دو اس لیے کہ جناب میرا غلام دین کے لیے سب کچھ دے کر گیا ہے میرا غلام دین کے لیے اپنی قربانی دے کر گیا ہے آگے کے وارث ہم ہیں بس اتنی بات ہے حضور سے وفا کرنی ہے اگر یہ وفا ہو جائے گی اگر یہ ہم حضور کا در چھوڑ کر دائیں بائیں کئی جانے کی کوشش کلیں گے تو پناہ کسی کو نہیں ملے گی پناہ صرف اور صرف حضور کی بارگاہ میں ملے گی ورنہ منافق این اس وقت میں مسجد نبی میں نمازیں پڑھ رہے تھے این اس وقت میں مسجد نبی میں نمازیں پڑھ رہے تھے منافق اور جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جب حملہ ہوا میدانِ حد میں این اس وقت منافق نمازیں پڑھ رہے تھے اور جناب سجدے دے رہے تھے اور این اسی وقت میں حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھوم کر حضور کی ناموس پر پیرا دے رہے تھے جو نمازیں پڑھ رہے تھے ان کا انجام کیا ہوا ان کو تو حضور نے کرتے بھی دے دیئے اپنے عبداللہ بن عبیم کو دو کرتے دی ایک مانگا دو دیئے جنادہ بھی پڑھایا لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ ستر بار بھی اس کی بخشش طلب کریں ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور ادھر جو سارا کچھ چھوڑ کر حضور کی عزت پر پیرا دے رہے تھے جب حضرت ایمیر حمزہ کی باری آئی تو حضور نے ستر بار اللہ سے بخشش طلب کی اللہ سے جناب بخشش طلب کی حضرت ایمیر حمزہ کے لیے حضرت اللہ و حضور رسول ہی ستر بار بخشش طلب کرنے کے باوجود میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایمیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی لیکن جب شماس بن جنازہ آیا تو صحابہ نے کہا حضور جنازہ حضور نے فرمایا میں نے شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھانا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے یہ مومن ہے یہ اللہ پر ایمان لائیا یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت کے پر ایمان لائیا یہ جناب تمام انبیاء پر ایمان لائیا یہ یا رسول اللہ آپ کا سچا پکا غلام ہے حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ شماس بن عثمان جب عود کے میدان میں مجھ پر حملہ ہوا اور سارے میرے دفاع کے لیے آئے شماس بن عثمان بھی آ گیا اور میرے گرد ایسے گھومنے لگا جب گھومنے لگا تو سارے تلوار تیر نیزے سب کچھ اپنے جسم پر کھاتا رہا اتنی تیزی سے گھوما کہ کوئی چیز میرے تک نہیں آنے دی کہا سارا کچھ اپنے جسم پر اپنی جان پر جھیتا رہا اسی حالت میں دنیا سے شہید ہو گیا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو نماز جنادہ پڑھائی جاتی ہے بلندی یہ دراجات کے لیے لیکن شماس بن عثمان جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے اللہ نے جنت میں شماس بن عثمان کو وہ مقام دے دیا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں اس لیے کہ تم میرے حبیب کی عزت پر پیرا دے کر آئے بس اتنی سی بات ہے آپ اور میں نے آپ مجھے بتائیں کیا ہوا کچھ نہیں ہوا ہماری شہادتیں یہ ہم نے جانے کس لیے رکھی ہوئی ہیں بتائیں پھر کس لیے رکھی ہوئی ہیں حضور کے لیے ہماری جان بھی ہمارا مال بھی ہمارا جناب بچے بھی ہماری سارا کچھ حضور کے دین کے لیے قربان ہے لیکن انشاءاللہ قربانی عہد میں ہوئی ہے تو خندق بھی تو ہوا ہے پھر خندق ہوا ہے تو فتح مکہ بھی ہوا ہے اور سارا کچھ انشاءاللہ ہوگا یہ دین حضور کا ہے یہ دین بابا جی نے کہا ہے کہ تخت پر آ کے رہے گا یہ دین انشاءاللہ تخت پر آئے گا ہم رہے نہ رہیں ہماری نسلے دیکھیں لیکن حضور کا دین تخت پر آئے گا اور انشاءاللہ ان سب ظالموں کو نیچے گرائے گا ان بدبختوں کو نیچے گرائے گا اور جس کا جتنا دل چاہتا ہے رستہ روک لے جس کا جتنا دل چاہتا ہے زور لگا لے ہم نے تو کہہ دیا ہوا ہے اب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری ہی جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہم نے تو یہ سارا کچھ یہ تحریک جو ہے نا اس کا جو بھی کام ہے اور جو بھی کام ہے یہ صرف اور صرف اخلاص کی بنیاد پر چل رہا ہے اور آج یہ جو جناب بھرا ہوا مجمع اور جناب سارا کچھ اور یہ جناب بنا ہوا جوبن یہ صرف ایک بند مرد کامل کا اخلاص ہے ابھی تک ہم نے کچھ نہیں گیا ہاں ہمارا پتہ تب چلے گا جب ہم دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر چلے گئے یہ صرف ایک بندے کا اخلاص رکس مہوے رکسہ ہے ناچ ناچ کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی حضور سے وفادار ہوگا تو پھر یہی نہیں قیامت تک اس کا نام چلتا رہے گا لیکن شرط یہ ہے کہ حضور سے غیر مشروط اور لا محدود وفاداری کرنی ہوگی اور حضور سے محبت ایسے کرنی ہوگی جیسے انے واہ کر کے صحابہ نے بتائی جیسے صدیق اکبر نے بتائی جیسے فاروق یعظم نے بتائی جیسے عثمان غنی نے بتائی کہ جب حضور کی بات آگئی تو وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں ہمیں بھی لوگ آ کر کہتے ہیں یہ جناب مختلف سوچوں کے لوگ ہیں یہ بعد میں آپ کے ساتھ کیا کریں گے آئے یہ کوئی نہیں ہوتا یہ وہ میں نے کہا یہ تانہ تو جناب حدیبیہ میں بھی دیا گیا کہا یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ بلال حبشے سے آیا یہ سوہیبروم سے آیا یہ سلمان فارس سے آیا یہ مختلف کوئی قراشی ہے کوئی حاشمی ہے کوئی اوسی ہے کوئی خضر جی ہے یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں آپ کو چھوڑ دیں گے تو حضرت جناب سیدنا سیدی کی اکبر کو پتا تھا کہ قیامت تک یہ مومنوں کو مسلمانوں کو تانے دیے جاتے رہیں گے کہ یہاں آپ ایسے ہو جاؤ گے انہیں کہا اے تم کہتے ہو کہ ہم حضور کا در چھوڑ دیں گے فرمایا جاؤ لا تو منات کی شرم جائیں جا کے چھٹو نہ ہم حضور کا در چھوڑ کر جانے والے ہیں نہ حضور کے در سے بھاگنے والے ہیں بس اتنی سی بات ہے اتنی سی بات ہے کہ ہم صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے کھڑے ہیں اور کوئی مقصد نہیں اور کوئی بھی بات نہیں اور کوئی بھی جناب مقصد نہیں بابا جی نے کہا تھا ہم اس دعا پر کہتے ہیں کہ اگر اپنی ذات کی ترویج اگر اپنی بات کی ترویج ہونی ہو تو یا اللہ ہمیں دنیا سے عزت سے نہ لے جانا ہمیں زلیل کر کے مارنا لیکن اگر ہم تیرے حبیب کے دین کے لئے مخلص ہو کر کھڑے ہیں تو پھر بابا جی نے جو کہا تھا اسلام کنڈ نہیں لگن دیں دا مولا انا غلامہ سارے اندھی کنڈ نہ لگن دیں بس اور اہے گا یو ہی ان کا اور اہے گا یو ہی ان کا اور اہے گا یو ہی ان کا اور انہی جانا 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 ہوں اس پاکستان کی نہیں آپ سارے عالم میں اسلام کی امید ہو آپ وہ ہو جو یا یا سنوار نیا سے اچھال کر مارا ہے ہاں یہ یاد رکھنا آپ وہ ہو وہ وہ نہیں ہے جو اس نے مارا ہے اس نے پوری امت کو پیغام دیا ہے کہ میں دیکھ کر جا رہا ہوں اسے سمالنے والے اور بڑے آئیں گے ہاں بس یہ تو جناب شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت کشور کشائی اور اقبال کہتا ہے کیا تو نے سہرہ نشینوں کو یقتہ خبر میں نظر میں آزان سہر میں بس ہم اس میدان میں انشاءاللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں وہ اقبال کہتا ہے ہاں یہاں فتنہ تاتار کی افسانے سے کعبے کو پاسمہ مل گئے سنم خانے سے یہ تو اللہ جانتا ہے نا اور اب میرے میرے آقا مولا نے فرمایا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا اور حضور نے فرمایا اسلام آج بھی غالب ہے اسلام اور بھائی غالب ہے نا کہ پوری دنیا کی فور سے ایک طرف ہوں اور ایک بڑا جناب بیٹھا ہوا ہو اپنے صوفے پر اور اس انداز سے بیٹھا ہوا ہو یہ انداز تو پرانے ہیں نا کہ علاو الدین خوارزم کو جب ہلاکو خان کی فوج نے زندہ کے رفتار کرنا چاہا تو ہلاکو خان نے جب اپنی فول لگا دی کہ علاو الدین خوارزم کو شہید نہیں کرنا اس کو زندہ پکڑ کے لاؤ تو علاو الدین خوارزم نے نبوے گز کی جناب پہاڑی سے دریائے سندھ میں چھلانگ مار دی اور دریاء کو پار کرتا ہوا کرتا ہوا سامنے دریاء کے دوسرے کنارے پر بیٹھا علاقو خان کی فوج کے بڑے بڑے سپاہ سالار بڑے بڑے جری فوجی انہوں نے پیچھے گھوڑے ڈالے لیکن دریاء کی جناب تندی اور اس کی لہریں جناب ان کے گھوڑوں کو ان کے سواروں کو لے کر جناب بہا کے لے گئی لیکن علاو الدین خوارزم اپنے جذبہ ایمان سے گھوڑا پار کر کے لے کر سامنے کنارے پر جا بیٹھا جب بیٹھا تو ہلاکو خان کی پوری فوج ادھر علاو الدین خوارزم کی فوج ساری شہید ہو چکی اکیلا علاو الدین خوارزم نے اپنے سر سے یہ دکھائیں جی خود خود کہاں ہیں یہ دکھائیں میں آپ کو مسئلہ بتاؤں یہ وہ جنگی لباس ہے جو ہمارے مجاہدین سر پر پینا کرتے تھے تو علاو الدین خوارزم نے اپنا خود سر سے اتارا اور سر سے اتار کر سامنے ایسے تلوار لٹکائی اور خود اوپر لٹکا کر شہانہ انداز میں سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا دیکھ محمد عربی کے غلام کا جاؤ فیلال تیرے پاس پوری فوج ہے میرے پاس محمد عربی کا دامن ہے علاقو خان پھر دناد دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کہنے لگا اس نے کہا میں اس ماں کے صدقے جاؤں جس نے علاو الدین خوارزم جیسے بچے کو جنا دیا تو پوری امت اس ماں کے صدقے جائے جس نے اسماعیل ہانیا اور یہیہ سنوار جیسے مجاہدوں کو جنم دیا اور میں فلسطینی مسلمہ کیا فلسطینی ہار گئے ہیں نہیں 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 یہی تو تانے دیتے تھے اہد کے بعد منافق یہ تو منافق باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ ایسے نہ کریں کیا ہوا یار ہم سا ایک دن مرتا جانا سارے نے مر جانا کوئی جناب زندہ نہیں رہے جانے جناب زندہ وہ بھی مر جانگے لیکن جس شان نہ جناب قربانی دین دے ہو یہ اسلام دے ہو تے فلسطین دے مجاہدین جارن بچے جارن ایک طرف پورا کفر اور پورا جناب عالم کھڑیا اور ایک طرف وہ چھوٹا جہا بن جا جہا 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 جناب مل پہ تباہ کے پڑھتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پورے بچے کی جناب پڑھتا ہے نا جیسے انگلی کرتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پورا کفر اس کے بچے کی مٹھی کے اندر ایسے بند ہو کر رہ گیا ہے کہ ایک طرف پورے عالم کفر کی سادشے ہیں ایک طرف پورے عالم کفر کا اصلہ ہے ایک طرف پورے عالم کفر کا روب اور دب دبا ہے ایک طرف یہ منافق یہ گیدر یہ جو کہتے ہیں امت مسلمہ کے حکمران ہیں ایک طرف امت مسلمہ کے وہ لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حضور کا غلامی کا دم بھرنے والا کہتے ہیں ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ تم ہوئے ہیں نا حضور کے در سے دور دیکھو حضور نے ہمارا انتخاب کر کے پورا عالم کفر میں بغیر بغیر کسی اصلے کے ہمیں سامنے کھڑا کر کے بتایا ہے کہ اسلام آج بھی اپنی پاور کے ساتھ پورا قائم اور دائم اسلام اپنی پاور کے ساتھ مجھے بتاؤ اے ہم کس کو بھاتے ہیں نہ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی نہ خوش میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہنا سکا کن ہم سے کون خوش ہے اپنے بھی خفا ہے بگانا روکو روکو ان کو روکو روکو جناب ایسے روکو روکو جس طرح حضرت ساتھ بن عبادہ نے نالا ہے ہم نے کس کا خون کیا ہے ہم تو آج تک شہید دے رہے ہیں اور شہید دےتے رہیں گے یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ ہم سے جناب کوئی چھوڑا جناب ہم یہ یاد رکھا کریں کہ ہم سے جو شہید ہو کر گیا وہ اگلی صف میں امیر المجاہدین کے پاس پہنچ گیا بس ہم پیشلی صفوں والے ہیں وہ آگے صفوں والے ہیں اللہ ہمیں بھی ایک دن جناب ہمین المجاہدین کی صف میں لے جائے گا لیکن لے کر جائے تو بابا جی ایسے دیکھ کر کہیں اوے میں تمہیں حضور کے در پر چھوڑ کر آیا تھا میں نے تمہیں حضور کے در پر ہی پایا ہے کسی اور کے در پر نہیں پایا بس اور عالم استعمار جو پورے جناب دنیا کے بڑے بڑے گھنڈے اور بدماش ہیں ان کے جناب یہ میں نے سامنے رکھا ہے آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے ہاں یہ اس کا مطلب آپ نہیں جانتے وہ کہتے تھے سر پر پہنے میں نے کہا سر پر پہنے گے اس وقت جس دن انشاءاللہ جناب اسرائیل کی جانب چل رہے ہوگے ابھی تو ہم یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ جناب مستند رستے وحی مانے گئے ہاں دیبان نے گئے ہم نے یہ اس نسبت سے رکھا ہے سلاودی نے یوبی کی نسبت سے رکھا ہے یہ ہم نے محمد بن قاسم کی نسبت سے رکھا ہے یہ جناب اس امت کے سب سے بڑے دلیر خالد بن ولید کی نسبت سے رکھا ہے ہم اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں ہمارا نظریہ کیا ہے اگر تمہیں نہیں سمجھ آتا تو پھر انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ بلال قابل کی چھت پر جائے گا آ جائے گا نظریہ بھی سمجھ ہاں وہ بھی آئے گا وہ بھی ایک وقت آئے گا پہلے دن تو فتح مکہ نہیں ہو گیا نا فتح مکہ کے لئے جال حق وضحق الباطل جال حق وضحق الباطل حق آیا اور باطل گیا یہ جو درمیان میں باؤ ہے نا یہ تئیس سال لے گئی ہے میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو باؤ ہے نا درمیان میں یہ تئیس سال لے کر گئی ہے ہمیں ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں حافظ صاحب تیرہ سالہ مکی زندگی ضرور گزارنا اللہ دس سالہ پھر مدنی ضرور دے گا تیرہ سالہ مکی زندگی ضرور گزارنی ہے پھر اللہ تعالی مدنی زندگی ضرور لائے گا ہاں ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت بلال کو جناب مکہ کی گلیوں میں مالا جا رہا اور اوپر سے کوڑے پرس رہے ہیں نیچے سے گرم ریت سینے پہ پتھر اور جناب حضرت بلال کہہ رہے ہیں اہد 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 امام الانبیاء قریب سے گزرے فرمائے پلال تھوڑا جا سبر اور کرنا پہے گا تھوڑا جا سبر اور کرنا پہے گا اور انشاءاللہ حضور دہ دین آئے گا تختوتے اے حسنی کیا اے انہیں کیا جنادہ ایک ایک حرف آج تک پورا ہو رہا فرمائے اینا زلیل ہونا یا اللہ اینا نو گنڈ ہے اینا دیا نسلنے بھی زلیل ہونا اینا بھی رونا اینا دیا نسلنے بھی رونا اے اس سے زبان چو نکڑیا کہ دین تختوتے آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا اور حضور دہ دین تختوتے آکے رہے گا میں نوے دست ہو کہ تسی یہ سمجھتے ہو کہ دن پہ دن گل باد رہی یا گھٹ رہی نہیں توڑے انداز تو دہ لگنا بھی گھٹ رہی گھٹ رہی یا باد رہی گھٹ رہی یا باد رہی گھٹ رہی نا اے اسی نہیں بدا رہے اے ورا فانہ لکہ ذکرک دہ اظہار ہو رہا اور ایک قیامت تک ہوندہ رہنا اور ایک قیامت تک ہوندہ رہے گا ورا فانہ لکہ ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے وہ اتناک اس نے ذمہ لیا ہے اس بات کے لیے تو ہے یہ عرض کوئی نہیں کہ کیا ہوگا بارحال ہم نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے اور حضور کے دین کا کام کرنا ہے میں سب کارکنوں سے یہ کہتا ہوں ایک دن تھا ہماری خواہش تھی کہ فلان بندہ بھی ہماری تحریک میں آ جائے فلان بندہ بھی ہماری تحریک میں آ جائے فلاں بھی آ جائے آج کیا ہمارے اندر وہ خواہش موجود ہے بھائی یہ موجود ہونی چاہیے کہ حضرت سیدھی کے اکبر کا کام تھا کہ وہ پگڑ پگڑ کے لاتے بلال کو بھی فاروق عاظم کو بھی عثمان غنی کو بھی مولا کائنات کو بھی عشرہ مبشرہ کو بھی سعید کو بھی تلحہ کو بھی جس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں آہ میں تجھے اپنے آکھوں مولا کے در پر لے چلوں تو آپ کا بھی یہ کام ہے جس کو دیکھو اس کو پگڑ کے لاؤے کہاں دھکے کھا رہے ہو آؤ حضور کے دین کی طرف آؤ بس آپ کا کام ہے جس کو بھی دیکھو اس کو بات سنانا ہمارا کام ہے نا یار منوانا تو نہیں جس کو دیکھو اسے کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہو جو آگئے ہیں ان کو عزت دو جو جن کو لانا ہے ان کو مزید میرے آقا نے فرمایا جائے کرمہ مومنم و مہاجرن فرمایا حضور جب فتح مکہ والے دن آگئی نا ان کی بیوی اکرمہ بن ابی چال کی کہا حضور اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے امام تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہے لاؤ اکرمہ کو جب اکرمہ آئے نا تو امام الانبیاء ایسے اپنے غلاموں میں جلوہ کر رہے ہیں حضور نے فرمایا جا اکرمہ مومنم و مہاجرن فرمایا اکرمہ مومن اور مہاجر بن کر آرہا ہے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا یہ بس میرے دامن میں آگئے ہے یہی بات ہے جب جناب ہو جائے پورا مجمع لگ جائے تو آپ کہا حضور نے فرمایا اس کا باپ کون ہے ابو جال ہے فرمایا اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ یہ میرے دامن میں آرہا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے دوست لے کر آئیں اپنے دوست نے یہ نہیں کہنا کہ جناب فلان فلان اسلام ہر چیز وہ ڈھا دیتا ہے جو پہلے ہوتا ہے بھائی اسلام تو کہتا ہے حضور کے در پر آگئے ہو تو آ جاؤ اور جناب اسلام تو ایسے ڈھاتا ہے کہ حضرت فاروق عاظم نے جب بیت المقدس فتح کیا تو جناب جب فتح کرنے کے لیے جانے لگے تو سامنے سے جناب حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آگئے اور جناب انہوں نے نئے کپڑے پینے ہوئے تو حضرت فاروق عاظم جلال میں آگئے فرمایا تم بدل گئے ہو تمہارے حالات یہاں اتوار بدل گئے تو انہوں نے گریبان کھول کر نیچے سے پرانے کپڑے دکھا کر کہا کہ جناب ہم نے بدلے نہیں ہیں صرف ان کو دکھانے کے لیے ہم نے اوپر پینے ہوئے ہیں ہم وہی ہیں ہم بدلے نہیں ہیں ہم نے بھی ان کو دکھانے کے لیے کچھ چیدے کی ہوئے ہیں بس اتنی سی بات ہے اور حضرت جناب جب آگئے آیا نیر آئی تو حضرت فاروق عاظم نے ایسے کر کے اپنے موزے اتارے اور ایک موزہ ایدر رکھا اور ایک موزہ ایدر رکھا اور حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے کہا امیر المومنین سامنے بڑے بڑے رواصا بڑے بڑے حکماء بڑے بڑے جناب وزلاء ان کے بڑے بڑے جناب بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں امیر المومنین یہ موزے یہاں سے اتارتے یہ اچھے نہیں لگتے یہ جناب مناسب نہیں لگتا فرمایا کیوں وہ نے کہا یہ مناسب نہیں ہے سامنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں فرمایا ابو بیدہ انا کننا از اللہ قومن از اللہ بالاسلام فرمایا ابو بیدہ کوئی اور بات کرتا تو میں اس کو ایسی صدا دیتا قیامت تک کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتا لیکن ابو بیدہ تو امیر الحاضر المہ ہے اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ ہم وہ قوم تھے انا کننا از اللہ قومن فرمایا ہم دنیا کی بدترین قوم تھے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا آج جو ساری عزتیں ہیں وہ صرف حضور کے نام سے ملی ہوئی ہیں وہ اسلام سے ملی ہوئی ہیں ہم وہ قوم تھے ہمیں کوئی نہیں جانتا آج تک ہمارا جو برم بنایا ہے وہ حضور کے نام سے اور اسلام کے دم بدم سے بنا ہوا ہے بس اتنی سی بات ہے حضور سے وفا کرنی ہے اور ہماری عزتیں ہمارا مال ہماری جان ہمارا وقار سب اور سب سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے حضور کے نام پر قربان ہے اور یہ تو ان کی غلط فہمی ہے ہمیں بابا جی بتا کر گئے ہیں نہ ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہیں نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں نہ ہم شلن سے ڈرنے والے ہیں نہ ہم شہادتوں سے ڈرنے والے ہیں ہم کسی دے جناب باتوں سے نہیں ڈرنے والے ہیں اس لیے کہ کبھی آوارا و بے خان ماعش کبھی شاہ شہان و شیر ماعش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش اور کبھی اور یان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائیے کہو دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکنش اسلام کا اپنا اپنا مزاج ہے وہ ہر مزاج میں آتا ہے مولا کائنات کوفے کی مسجد میں خوش ٹکڑے کھا رہے ہوں ملنے کے لیے انہوں نے کہا علی کو ملنا ہے فرمایا علی بیٹھ جا تجھے ملواتے ہیں ٹکڑے کھائے موہ پہ ہاتھ پھیرا آپ نے فرمایا بات کیا بات ہے اس نے کہا میں نے اس علی کو ملنا ہے جس نے خیبر الٹے ہاتھ پر اٹھایا ہے جس نے پٹھے ہاتھ میں خیبر چکیا آپ نے فرمایا علی سان مینوی کینن انہوں نے کہا جناب نہیں تسی نہیں ہو سکتے اوہ علی تا جناب کو یہ ہو رہے جس نے خیبر پٹھے ہاتھ میں چکیا فرمایا جھلے آہ اوہ ساڑی روحانی پاور ہے اے ساڑی جسمانی پاور ہے اقبال کو لیا کہندہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکروں گنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری اقبال کہتا ہے اگر تیرے اندر ہے نا دمخم تو بیٹھ کر مسجد کے حجرے میں خوش ٹکڑے بکھا اور جب بات آ جائے تو پھر مولا کائنات کی سنت ادا کرتے ہوئے خیبر میں بھی چلا جائے بس یہ ہے اسلام ایک بات اور ایک بات اور ایک بات اور ایک بات حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبینا صحابی ہے یہ نبینا صحابی ہے حضور کے پاس حاضر ہوئے کیا یا رسول اللہ میں فجر اور عشاء میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہوتا ہوں حضور مسجد نبی جناب مدینہ پاک کی گلیاں بڑی دشوار ہیں راستے بڑے پرخار ہیں اوپر نیچے ہیں امام الانبیاء کوئر اس کی یا رسول اللہ مجھے اس وقت لانے والا کوئی نہیں ہوتا فجر اور عشاء میں حضور میرے گھر تشریف لائیں جہاں آپ نماز ادا فرمائیں گے عبداللہ ابن عمی مکتوم فرمایا ساری زندگی وہاں نماز پڑھتا رہے گا جب یہ بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم کی عرض پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم کے گھر چلے گئے جب چلے گئے نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی نفل پڑے جب پڑے تو پوچھا عبداللہ یہ بتا کہ تیرے گھر آزان کی آواز آتی ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آتی ہے فرمایا عبداللہ اگر تیرے گھر آزان کی آواز آتی ہے نا تو مسجد آنا پڑے گا یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ یار میدان بعد میں ہے پہلے جو مسجد جائے گا وہ میدان جائے گا جو مسجد نہیں جا سکتا وہ میدان نہیں جا سکتا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم حضور کے زمانے میں بھی مسجد نفی میں نمازیں پڑھنے آتے رہے حضرت سیرانہ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی آتے رہے حضرت فاروق عاظم کے زمانے بھی آتے رہے جنگ یرموک آگئی حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم نے صحابہ کو کہا نام لکھے جا رہے ہیں جنگ میں جانے کے لیے کہا میرا نام بھی لکھیں انہیں کہا بابا جی وہاں جنگ ہے آپ نابینا ہے ہم آپ کو سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے فرمایا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں نابینا ہوں جنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دینا جنگ کے پتہ نہیں کیسے حالات ہیں پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا جنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دینا میں تمہارا جھنڈا گرنے نہیں دوں گا اب بات یہاں تیہ ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا مسجد آنا پڑے گا جب مسجد آتے رہے تو میدان میں بھی چلے گئے بس آپ کے لئے اتنی بات ہے کہ مسجد جانا پڑے گا جو مسجد جائے گا وہ انشاءاللہ میدان میں بھی ضرور جائے گا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی شہادت ہو گئی صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے لاشیں اٹھائے عبداللہ ابن ام مکتوم کی جب لاش لیشے سے نکلی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جھنڈا سینے سے لگایا ہوئے اور شہید ہو چکے ہیں بس جو مسجد جائے گا وہ میدان میں جائے گا یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آپ نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے جب مسجدیں آباد ہو گئی تو پھر انشاءاللہ مسجدوں سے ہی میدان کے لئے لشکر نکلتے رہیں گے اور یہ یاد رکھیے گا یہ یاد رکھیے گا کہ جو مسجد نہیں جا سکتا وہ میدان نہیں جا سکتا جو مسجد نہیں جا سکتا وہ میدان نہیں جا سکتا آپ نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے پوری امت نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر مسجدوں سے ہی لشکر ترتیب دے کر کوئی غزہ بھیجے جائیں گے کوئی اندلس بھیجے جائیں گے اور انشاءاللہ کوئی جناب قسطنطنیہ بھیجے جائیں گے اور پھر وہ اس حال میں بھیجے جائیں گے موسیقا 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 موسیقا